ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد 7,31,450 تک جا پہنچی علاقتیں 18,622 ہو گئیں آنٹینیو حکومت کا کورونا وارث سے شدید متاثرہ علاقوں میں آئیسولیشن سینٹر کھولنے کا فیصلہ پیسلے کا مقصد شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا صوبے میں کورونا وارث کے پھیلا کو کم کرنے میں مدد ملے گی آنٹینیو کے پریمیر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل بائیس زبانوں میں پیغام جاری کر دیا گیا آنٹینیو حکومت کی شہریوں کو ایک بار پھر اسٹیٹ ہوم آرڈرز کی یاد دہانی ملازمین کو حراسہ کرنے کا معاملہ کنیڈین گورنر جنرل نے عہدے سے استفعہ دے دیا وزیراعظم جسٹنی ٹوڑو نے تصدیق کی کہ انہیں ان کا استفعہ مل چکا ہے دنیا میں کورونا وارث سے امبات 21 لاکھ سے زائد ہو گئیں متاثرہ فراغ کی تعداد 9 کروڑ 80 لاکھ 92 757 تک جا پہنچی لندن میں بسوں کو آرزی ایمبولنس میں تبدیل کر دیا گیا شو بیست شخصیات کا کینولی کیفے کی مالکان کی وارل ویڈیو پر اظہار مصمت خواتین نے منیجر کے انگریزی بولنی کی صلاحیت کا مزاق اڑایا تھا سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی کڑی تنقید کی گئی کیٹرینا کیف کے بہن نے اپنی پہلی فلم کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی فلم میں سمار جی ہم اہنگی سے مطالق پیغام دیا گیا ہے فلم کی ریلیس کی تاریخ فلحال منظر عام پر نہیں آئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956 وفاقی حکومت کینیڈا میں غیر امریکی بنارقوامی سفر پر حالیہ پابندیوں میں کم از کم اکیس فروری تک توسی کر رہی ہے پبلک سیفٹی کی وزیر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو کرونا وارث سے محفوظ رکھنے کے لیے درکار سخت کاروائی کرنے سے دریخ نہیں کرے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیجی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سانتاک اکتیس ہزار چار سو پچاس تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں اٹھارہ ہزار چھے سو پائیس ہو گئیں جبکہ چھے لاکھ فینتالیس ہزار سات سو انتیس افراد سہتیاف ہو چکے ہیں کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو ساٹھ ہو گئی جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو تیہتر تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چھے سو چودہ ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں ایک لاکھ انیس ہزار ایک سو چودہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پندرہ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں باسٹھ ہزار نو سو چھے اتر افراد میں کرونا وائرس کی تزیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو انیس ہے وفاقی حکومت کینیڈا میں غیر امریکی بین الاقوامی سفر پر حالیہ پابندیوں میں کم از کم اکیس فروری تک توسی کر رہی ہے ایک ٹوئٹ میں پبلک سیفٹی کے وزیر بل بلیئر کا کہنا تھا کہ حکومت بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ لازمی تجارت برقرار رکھتے ہوئے شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے درکار سخت کاروائی کرنے سے در ایخ نہیں کرے گی کینیڈا آنے والی بین الاقوامی پروازوں میں سوار ہونے سے پہلے پانچ سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہوائی مسافروں کو منپی کرونا ٹیسٹ کے ثبوت پر اہم کرنا ہوں گے جبکہ کینیڈا میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے دو ہفتے قرانٹینہ میں رہنا لازمی ہوگا آنٹیریو میں آسولیشن سینٹرز کی تعمیر کا منصوبہ صوبائی حکومت کے بیالیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا حصہ ہے جس کے تحصے صوبے بھر میں شہریوں کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والی کمیونٹیز کے لیے آئیسولیشن سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کا مقصد شہریوں کو آئیسولیشن میں رہنے کے لیے محفوظ مقام پراہم کرنے کے ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی لائی جا سکے گی نئے آئیسولیشن مراکس اوشاوا برامٹن میں کھولے جا رہے ہیں جبکہ ٹرونٹو میں دو آئیسولیشن سینٹر پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں علاوہ ازی آٹوہ پیل اور وارٹر لو ریجن میں بھی آئیسولیشن سینٹر کھولے جائیں گے آئیسولیشن سینٹر کی تعمیر کا منصوبہ صوبائی حکومت کے بیالیس میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا حصہ ہے جس کے تحت صوبے بھر میں شہریوں کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے ان آئیسولیشن سینٹر میں شہریوں کو کھانا، سیکیورٹی، فرانسپورٹیشن، سہت اور دیگر سماجی خدمات پراہم کی جائیں گی صوبے کی وزیر سہت کرسٹین ایلیٹ کا کہنا ہے ہماری حکومت ہماری انتہائی کمزور کمیونٹیز میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد کے لیے اقدامات کر رہی ہیں ہم آنٹیریو ہیلت، پبلک ہیلت یونٹس، مینسپلٹیز اور ہمارے معاشرتی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے صوبے کے شدید متاثر علاقوں میں وائرس کے پھیلاؤں کو کم کیا جا سکے آنٹیریو حکومت نے شہریوں کو ایک بار پھر سٹیٹ ہوم آرڈر کی یادہانی کرواتے ہوئے گھر میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو حکومت نے شہریوں کو ایک بار پھر اسٹیٹ ہوم آرڈر کی یادہانی کراتے ہوئے گھر میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے اس پیغام کا مقصد شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بناتے ہوئے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کم کرنا ہے آنٹیریو حکومت ٹرانسپورٹ ایجنسیز کے ساتھ اسٹیٹ ہوم آرڈر کی حمایت کرنے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد کرنے کے لیے کام کر رہی ہے وزیر ٹرانسپورٹ کیرولین مولرونی نے کہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سے زیادہ گھر میں رہ کر اور صحت آمہ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے اس جان نیوہ وائرس پر قابو پانے میں مدد کرنے کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے اس وبائی امراض کے دوران اب تک زبردست قربانیہ دی ہیں لیکن ویکسین اب دستیاب ہیں امید ہے کہ ہم جل ہی معمول کی زندگی میں واپس آ سکیں گے لیکن جب تک ہر ایک کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگاتے ہیں براہ کرم گھر پر رہیں محفوظ رہیں اور جانیں بچائیں صوبے کے پریمیر ڈاک فورٹ نے ایک ویڈیو پیغام چاری کیا ہے جس میں باعث مختلف زبانوں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کا پیغام دے رہے ہیں ملازمین کو حراسہ کرنے پر کنیڈین گورنر جنرل مصطافی ہو گئیں ملکہ برطانیہ کی نمائندگی کرنے والی گورنر جنرل کے خلاف ملازمین کو برا بھلا کہنے اور انہیں تنگ کرنے کی تحقیقات کی گئیں تھیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملازمین کو حراسہ کرنے پر کنیڈین گورنر جنرل مصطافی ہو گئیں ملکہ برطانیہ کی نمائندگی کرنے والی جولی پائٹ پر ملازمین کو برا بھلا کہنے اور انہیں تنگ کرنے کی تحقیقات کی گئیں تھیں آلہ عہدے دار پر الزام سے کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹوڈو کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اب گورنر جرنل اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں انہوں نے یہ اطلاع سامنے آنے کے بعد عہدہ چھوڑ دیا کہ کام کی جگہ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم انکوائری عام کر دی جائے گی وزیرعظم جسٹن ٹوڈو نے تذدیق کی کہ انہیں ان کا استیفہ مل چکا ہے انہوں نے سن دوہزار سترہ میں سابق خلاباز کا نام اس عہدے پر تائناتی کے لیے تجویز کیا تھا تاہم ان کے جانے سے ان کی لبرل پارٹی کی حکومت پر کوئی فوری اثرات نہیں پڑیں گے ستاون سالہ جولی پیٹ نے جمعیرات کو عوام کے نام ایک خط میں لکھا کہ ہر کسی کو ہر دور اور ہر حالات میں کام کے سہتمند اور محفوظ ماحول کا حق حاصل ہے بظاہر گورنر جرنل کے سیکریٹری کے دفتر میں ہمیشہ ایسا ماحول نہیں تھا گزشتہ چند ماہ میں ریڈو ہال میں تنہوں نے جنم لیا ہے اور اس کے لیے میں معذرت پا ہوں جسٹن ٹوڑو نے اس موقع پر جولی کا شکریہ ادا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے چیف جسٹس ریچرڈ ویگنر اس دوران گورنر جرنل کی ذمہ داریاں نبھائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ وہ کچھ عرصے میں ملکہ برطانیہ کو جولی پیٹ کے متبادل کے لیے نام تجویز کریں گے جولی گزشتہ کئی سالوں سے کینیڈا میں ایک جانا پہچانا نام رہی ہیں سن انیس سو بانوے میں وہ خلاباز بننے کے پانچ ہزار تین سو سے زائد امیدواروں میں سے تھی کینیڈین خلائے ادارے نے اس مقابلے میں سے چار افراد کو منتخب کیا تھا دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں لندن میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث لندن کی دو مسافر بسوں کی سیٹیں اتار کر دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد نو کروڑ اسی لاکھ بانوے ہزار سانس سو ستاون تک جا فہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے اموات اکیس لاکھ چار سو باون ہو گئی جبکہ چھے کروڑ چار لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو چودہ کرونا مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک چار لاکھ بیس ہزار دو سو بچیاسی افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچمئی تعداد دو کروڑ اکیابن لاکھ چھانوے ہزار چھاسی ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ تیرہ پن ہزار سرسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چھ لاکھ چھبیس ہزار دو سو ہو گئی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے اس فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس دو لاکھ چودہ ہزار دو سو اٹھائے زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چھاسی لاکھ ننانوے ہزار آٹھ سو چودہ تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں یہاں اس سے امواد کی تعداد چارانوے ہزار پانچ سو اسی ہو گئی ہے جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد پینتیس لاکھ تیتالیس ہزار چھے سو چھے آلیس ہو چکی ہے کرونا کیسز میں اضافے کے سبب لندن کی بسوں کو آرزی ایمبولنس میں تبدیل کر دیا گیا لندن میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث لندن کی دو مسافر بسوں کی سیٹیں اتار کر آکسیجن سمیت دگر طبعی آلات نصف کر دیے گئے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد چوبیس ہزار چھے سو چالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چوبیس لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پانچ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں سیتیسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولنوار چھے ہزار تیم سو بیالس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو پچھتر تک جا پہنچی ہے اسلام آباد میں واقعے کہ نولی بائیک ایفے سول کی مالکان عزمہ اور دیا کو اپنے ریسٹورنٹ کے منیجر کی انگریزی بولنے کی صلاحیت کی تضحیق کرنے پر سوشل میڈیا سارفین کی شدید تنقید کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں واقعے کہ نولی بائیک ایفے سول کی مالکان عزمہ اور دیا کو اپنے ریسٹورنٹ کے منیجر کی انگریزی بولنے کی صلاحیت کی تضحیق کرنے پر سوشل میڈیا سارفین کی شدید تنقید کا سامنا ہے وائرل ہونے والی ویڈیو کینولی کیفے سیول کے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر جاری کی گئی تھی جسے بعد ازہ تنقید کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خواتین مالکان کو اویس نامی مینجر سے ملازمت انگریزی سیکھنے کی مدد پوچھنے اور بعد ازہ انگریزی میں جملے کہنے اور پھر انگریزی ہی میں اپنا تعرف کروانے کا کہا گیا مالکان کے کہنے پر جب مینجر نے انگریزی میں اپنا تعرف کروایا تو انہیں زبان پر عبود حاصل نہیں تھا جس پر ان میں سے ایک خاتون نے مزاہیہ تفسرہ کیا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جہاں عوام نے ناراضگی کا اظہار کیا وہیں شوبز شخصیات نے بھی اس ویڈیو کی مزمت کی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بائیکارٹ کینولی کا ہیشٹیک ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی بائیکارٹ کیف سول کا ہیشٹیک بھی ٹرینڈ کر رہا ہے اداکار اور میزبان احمد علی بٹ نے انسٹراغرام اسٹوری میں کیف مالکان کی اس ویڈیو پر رد عمل دیا انہوں نے لکھا کہ اپنی تفریح کے لیے کسی کی انگلش کا مزاق بنانا اور اسے آن لائن پوسٹ کرنے پر صرف افسوس کرنا کافی نہیں احمد علی بٹ نے لکھا کہ جس نے آپ کو انگریزی سکھائی انہوں نے آپ کو انسانیت کا پہلا سبق احترام نہیں سکھایا انہوں نے مزید دکھا کہ میں چاہتا ہوں کوئی آپ سے اردو پنجابی سندھی پشتوں سرائکی اور پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان روانی سے بولنے کا کہہ کیونکہ آپ یہاں رہے ہیں علی گلپیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹ میں کہا کہ ہم بور ہو گئے تھے لہٰذا ہم نے اپنے ملازم کا مزاق بڑایا جو انگریزی نہیں بول سکتا جیسی ہم اپنے جالی لب و لہجے سے بولتے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ کوئی برائے مہربانی اسلام آباد میں اویز بھائی کو بائزت نوفری دلوا دے جہاں تفریح کے لیے ان کا مزاق نہ بنایا جا سکے وہ آپ کو کینالی میں ملیں گے وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے لکھا کہ میں جانتی ہوں کہ کوئی اور زبان بولنے کے لیے کہا جانا کیسا ہوتا ہے جبکہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ وہ زبان کیسے بولی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ خاص طور پر اس وقت جب آپ کمگو ہوں تو جب مجبور کیا جاتا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے اپنی ذاتی تفریح کے لیے کسی کو کیمرے کے سامنے نہ دکھائیں ایسا دیکھ کر افسوس ہوا بولی وڈ ادھکارہ کیترینہ کیف کی بہن ایزابیل کیف نے اپنی پہلی فلم کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی فلم میں ایزابیل آگرہ کی لڑکی نور کا کردار ادا کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ ادھکارہ کیترینہ کیف کی بہن ازابیل کیف نے اپنی پہلی فلم کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی کترینہ کیف کی بہن ازابیل کیف اداکار پلکٹ سمرارڈ کے ساتھ فلم سسوگ آتم خوش آمدید کے ذریعے بالی ورڈ میں انٹری دینی جا رہی ہیں ازابیل نے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر اپنی فلم کی پہلی جلک شیئر کرتے ہوئے لکھا نمستے آداب اب ہوگی جلدی آپ سے ملاقات آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فلم کی پہلی جلک شیئر کرتے ہوئے بہت پرجوش ہوں فلم میں اداکار پلکٹ سمرارڈ دہلی سے تعلق رکھنے والے لڑکیں امن کا کردار نبھا رہے ہیں جبکہ ازابیل آگرہ کی لڑکی نور کا کردار ادا کر رہی ہیں اس فلم میں سماجی ہم آہنگی سے متعلق پیغام دیا گیا ہے اداکار پلکٹ سمرارڈ نے ازابیل کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کیمیسٹری دھماکے دار ہوگی سیٹ پر بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک ساتھ پٹا خلکتے ہیں ازابیل بہت مہنتی ہیں اور سیٹ پر تمام لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے فلم کی ریلیس کی تاریخ پلحال منظر عام پر نہیں آئی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Tag TV Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe